مجلس ایسی ہے موٹے موٹے جو فرائز ہے بیوی کا کیا حق ہے یہ خالی جو حق مہر ہو گیا ہے یہ جو پانچ باتیں جہاں مکا کے اندر ہیں دو فرض ہیں ایک واجد اور تیم در سکتے ہیں فرض میں گواہ کا عمد ضروری کم سے کھاں دو گواہ ہو گیا اور پھر جو ہے جہاں وہ قبول ہیں یہ وہ یہاں حق مہر جو ہے وہ واجد حق مہر جب تک ادادی کریں کہ آپ بیوی سے گفتگو نہیں کر سکتے اس کے پاس بیٹھ نہیں سکتے تو شریعتبار سے اتنا حق مہر ہو جیسے ماشاءاللہ حریصہ کی خود نقوان کی بہتر بھی سمساتی کی کہ دل کو سادہ ہو سوئی کی بطاقات کو مظکومت نہ ہو جتنا اسی وقت اداوجاتا ہے بعض علاقوں میں ایسا ہے وہ بیچارے جیانے دو دو لاکھ پاس پاس لاکھ پاس کیا کیا اور وہ بیچارے ساری زندگی گزر جاتی ہے دس لاکھ پاس لاکھ وہ میاں نہ دے سکتا ہے اور نہ بھیری کیا تھی آج ہی طور پر مفتی صاحب پاس جاتے ہیں کیا کریں مفتی صاحب کہتے ہیں جلو ایرہ آرزی طور پر تو اس سے معاف کروالے بلو جلو صحیح کھاؤ ٹی اور بیٹھو بیٹھو اس لیے تو مہر نہیں لکھ رہا ہے مہر اس لیے لکھوا دیا بھی آپ جدا لگا لگ رہو یہ تو محصر ہی نہ ہوا تو اس لیے مسنون عمل یہ ہے کہ اتنا مہر ہاں صاحب پس صداب لوگ ہیں وہ دو دو کروڑ بھی دیتے ہیں دن دن کروڑ بھی دیتے ہیں ایک جنا ہوں گے موٹل میں جو لگی شاہد ہے ان سے کچھا کتنا والا ہے کہ ان کو ادا کر لیا ہے ادا کر لیا ہے تو برحال جی مختصر یہ ہے کہ ہم خوششید رہے کہ مسلوم عوال سنوکیں مجھے جتنا کر سکتا ہے تو کلمیا تو کچھ سمال ہے میں بھی سکتا ہے میں مانا لیکن بتا ہے کہ اس لیے کہ شاہد آپ کی برکت سے کچھ لوگوں کو ان رجوان بچوں کو کچھ تھوڑی سی فکر بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے نا جی ایمان کے آٹھ فارس ہیں یہ ہمیں پتا ہونے چاہیے یہ پتا بھی ہے ہمیں ساتھیوں کو دیکھو بنیان ارکان ایمان بھی ان کو کہتے ہیں شرائط ایمان بھی فرائز ایمان وہ آٹھ ہیں آمنتو باللہ و ملائکت یہ بھی سادہ پڑے ہیں آمنتو باللہ و ملائکت ہی و قتب ہی و رسل ہی بل یوم الآخری بل قدر خید ہی و شد ہی من اللہ و محال اون با صفات اللہ آمنتو باللہ کما ہوا بی اسمائی ہی و صفات ہی و قبلتو جمعہ احکام ہی اقرار باللسان و تسجیب